نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی لیسا نہیں ہے البرہ نیکی بر کا روٹ بے رے رے ہے اس کا معنی ہوتا ہے خیر کامل یعنی مکمل نیکی رضا الہی جنگل اور زمین کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے بر بے آبان آپ نے اردو میں سنا ہوگا تو اس میں بھی غصت کا ایک تصور ہے تو اسی سے بر کا معنی ہوتا ہے خوب نیکی کرنا نیکی کا ایک وسیع تصور کسی کے حق کو پورا کرنا خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہو والدین کا ہو اولاد کا ہو یا عام انسانوں کا ان کا حق دینا ان سے کیے ہوئے وعدے نبھانا یہ سب مفہوم بر میں آتے ہیں ان کے تولو تم پھیر لو وجوہ کم وجہن کی جمع اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی جانب والمغربی اور مغرب کے ولیکن نا لیکن البرہ نیکی نیکی اس کی نیکی ہے البرہ برر یہاں برر کا لفظ عربی میں محضوف ہے محضوف کہتے ہیں حضب شدہ ہے یعنی لکھا ہوا نہیں لیکن معنی موجود ہے اس کا لیکن نیکی تو اس کی ہے من جو آمنہ ایمان لائے باللہی اللہ پر والیوم الاخری اور یوم آخرت پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیینہ اور نبیوں پر وآت المالہ اور دے وہ مالکو علا حبی ہی اس کی محبت میں کس کی محبت میں اللہ کی محبت میں یا مالکی محبت کے باوجود زدل قربہ رشتہ داروں کو ولیتامہ اور یتیموں کو یتامہ یتیم کی جمع ہے یہ تیمیم اس کا روٹ ہے چھوٹے بچے جن کے والد مر گئے ہوں اور ان کا کوئی کفیل نہ ہو یاد رکھئے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی ہمارے ہاتھ تو فقیر بڑے ہونے پر بھی کیسے یتیم ہوں کچھ مدد کرو والمساکین مسکین کی جمع محتاج وابن السبیل اور راستے کا بیٹا ابن کہتے ہیں بیٹے کو سبیل کہتے ہیں راستہ راستے کا بیٹا یعنی مسافر جو راہ چلتا وسائلی کس کی جمع ہے سائل کی اور سوال کرنے والے وفر رقاب یہاں بھی ایک لفظ محضوب ہے وفی فکر رقاب اور گردنے چھڑانے میں فک فے اور کیاف اگر آپ بریکٹ میں عربی کے یہاں پر اگر لکھ چھوڑیں تو آئندہ پڑھانے میں یا بتانے میں بہت سہولت ہوگی وفر رقاب کے بیچ میں فک فے کاف فک کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا چینج کو بھی فک کہتے ہیں عربی میں روپے پیسے کا بھان جس کو آپ بولتے ہیں چینج اور گردنے چھڑانے میں ورنہ اگر فک کا لفظ اس میں انڈرسٹڈ ہو تو کیسے ہوگا اور گردنوں میں رقاب کا لفظ جو ہے رے قاف بے سے ہے رقابہ کسی کے گلے میں رسیہ پندہ ڈالنا اور رقاب جو ہوتا ہے اس کے گلے میں بھی پندہ ہوتا ہے رقابہ گردن کو کہتے ہیں تو رقاب گردنے جمع ہیں رقابہ ہوگا ہوتا ہے ہوتا ہے اہد نابتول زندگی اور شرط پورا کرنے کے لئے آتا ہے بے اہدہم اپنے اہد کو اذا آہدو جب بھی وہ اہد کریں وصابرین اور صبر کرنے والے فی البعصہ تنگ دستی میں بعصہ جو ہے اس کا روٹ ہے بے حمزاسین بأس فقر و فاقہ سخت حاجت مند ہونا مالی مشکلات کے لئے استعمال ہوتا ہے ودر را اور تکلیف یہ عموماً جسمانی اور قلبی تکلیفوں کے لئے آتا ہے جیسے مریض ہونا مرض اپاہجپن بیماری نقصان وحین البعص اور جنگ کے وقت اولائک اللذین یہی وہ لوگ ہیں صدقو جنہوں نے سچ کہا و اولائک اور یہی لوگ ہم المتقون وہ تقوی والے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر کیا لکھ دیا گیا القصاص بدلہ لینا قصاص کا لفظ جو ہے قاف سواد سواد سے ہے قصہ یقصو قصہ اسی سے ہے قصہ بیان کرنا یا قصہ گوئی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا نقش قدم پر چلنا قصے کو بھی قصہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ قصہ بیان کرنے والا بھی جس کا قصہ بیان کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اس کے حالات کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو قصاص کیا ہے وہ سزا جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے مثلا اگر اس نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے اگر اس نے کسی کی ہڈی توڑی ہے تو اس کی ہڈی توڑی جائے اگر کسی کی آنکھ نکال لی ہے تو آنکھ نکال لی جائے تو قصاص کیا ہوتا ہے وہ سزا جو کسی مجرم کو اس طرح دی جاتی ہے جیسا اس نے کسی کے ساتھ کی تو برابری اور مساوات آگئی نا اس میں تو قصاص کا کیا معنی ہے پھر یعنی پیچھا کرنا تو مجرم کا پیچھا کرنا اور اس کے ساتھ وہی کچھ کرنا جو اس نے کسی کے ساتھ کیا ہو فِي الْقَتْلَ قَتْلَ جو ہے قافتِ اعلام سے ہے قتیل کی جمع ہے قتیل بروزن فائیل بمانہ مقتول مذکر موانس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اس میں عورتیں مرد سب شامل ہیں مقتولوں میں الْحُرُّ آزاد حِرِ رِ حُر حُریت اردو میں استعمال ہوتا ہے الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ آزاد بدلے آزاد کے غلام بدلے غلام کے وَالْعُنْسَ بِالْعُنْسَ عورت بدلے عورت کے فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءُنْ جو کوئی کہ ماف کر دیا گیا اس کے لئے عفیہ افو درگزر سے مِنْ أَخِيْهِ اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے شَيْءُنْ کچھ بھی فَتْتِبَعُنْ جس کی خوبی شریعت سے ثابت ہو اور اگر شریعت میں نہ ہو وہ چیز تو عقل اس کو اچھا تسلیم کرے وَأَدَعُنْ اور ادا کرنا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا روٹ الف دال یہ ہے الہی طرف اس کے یہاں ہی سے کیا مراد ہے یعنی مقتول کے وارثوں کو بِأَحْسَان سَاتْ اَحْسَانْ کے ذَالِقَ یہ تَخْفِیفٌ کَمِی ہے تَخْفِیف خِيْ فِيْفِ اس کا روٹ ہے بِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے ترجمہ ہم نے یہاں پر آسانی کیا ہے اور کمی بھی کر سکتا ہے یہ کمی ہے تمہارے رب کی طرف سے یعنی جان لینے کی بجائے اس کا معافضہ لے لیا جائے وَرَحْمَتٌ اور رحمت ہے فَمَنِعْتَدَا تو جو کوئی زیادتی کرے بعد ازالکہ اس کے بعد کس کے بعد معافضہ لینے کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لئے فِي الْقِصَى سے بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے يَاُلِ الْأَلْبَابِ اَاقَلْوَالُوْ لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تَتَّقُون بچ جاؤ کس سے برے انجام سے الباب جو ہے لُب سے ہے لام بے بے لُب آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا لُبِ لُباب کیا معنی ہوتا ہے لُبِ لُباب کا نچوڑ خلاصہ تو کسی بھی چیز کا نچوڑ یا کنکلوجن خلاصہ اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح دماغ انسان کے پورے جسم کا اہم ترین حصہ ہے یا خلاصہ ہے اور سارے جسم کا کنٹرول کس کے پاس ہے دماغ کے پاس تو پھر اس سے مراد کیا ہے اَقَلْوَالِ اَا اَقَلْوَالُو اَا فَهَمْوَالُو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم بچ جاؤ کتبہ لکھ دیا گیا عَلَيْكُمْ تُمْ پر یا آپ اب کئی دفعہ یہ لفظ پڑھیں گے کتبہ الَا یا کتبہ الَا کسی بھی چیز کے لکھے جانے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ پکی بات ہے یعنی فرض کے درجے میں فرض کر دیا گیا تم پر اِذَا حَدَرَ جَبْ حَاظِرُ ہو اَحَدَكُمْ تم میں سے کسی ایک کو اَلْمَوْتُ مَوْت اِنْ اَگَرْ تَرَكَ وہ چھوڑ جائے خیرًا مال خیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں نیکی اور بھلائی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ مال کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خیر اصل معنی کیا ہے خیر کا بھلائی کا کام لیکن خیر بیسیکلی کہتے ہیں ہر مطلوب اور مرغوب چیز کو یعنی جس چیز کی تمنا انسان کرے جس چیز کو چاہے اس لئے عربی میں خیر کا لفظ علم کے لئے بھی آتا ہے مال کے لئے بھی آتا ہے نیکی کے لئے بھی آتا ہے بھلائی کے لئے آتا ہے الوسیتو وسیت واؤ سوادیے اس کا روٹ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو تلقین اور ہدایت کرنا کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو تلقین اور ہدایت کرنا تاقیدی حکم للوالدین والدین کے لئے والاقربین اور رشتداروں کے لئے اقربین کا روٹ کیا ہے قاف رے بے کس کی جمع ہے اقرب کی اقرب کس کے وزن پر ہے افعال یعنی سب سے زیادہ قریبی بالمعروف بھلے طریقے سے پھر دوبارہ آگیا معروف کلاس یعنی جانی پہچانی چیز جس کو اقل مانتی ہو جو عدل پر پوری اترتی ہو جسے لوگ اچھا سمجھتے ہو سوسائٹی کے اچھے لوگوں میں جس کا چلن اور رواج ہو حقاً حق ہے علل متقین متقی لوگوں پر فَمَمْ بَدْدَلَهُ تُجھو اس کو بدل دے بعد اما سمیہ ہو بعد اس کے کہ انہوں نے سنا اس کو فَإِنَّمَا تُبِشَكْ اسم ہو اس کا گناہ اسم کا لفظ آسمہ سے ہے جس کا معنی ہے وہ اُٹنی جو تیز چل سکتی ہو لیکن جانبوج کے آشتہ چلے لیکن اسم کو گناہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس کے بدلے میں اچھا کر سکتا ہے لیکن جانبوج کی اچھائی چھوڑ کر تو دوسرا کام کرے تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہیں اَلَلَّذِينَ اُن لوگوں پر يُبَدْدِلُونَهُ جو بدل دیتے ہیں اس کو اب يُبَدْدَلَهُ اور يُبَدْدِلُونَهُ ایک ہی اصل سے ہیں اِنَّ اللَّهَ سَمِيُّ نَلِيم بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ تو جو کوئی خوف کرے چاہی جو خوف لفظ ہے نا خِع وَعْفِ اس کا اصل معنی ہوتا ہے گمان کرنا خیال کرنا اندیشہ کرنا تو خوف کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے دراصل آپ کس سے خوف کھاتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ اس وقت خوف کھاتے ہیں جب آپ کا اس کے بارے میں خیال یا گمان ویسا ہو جاتا ہے کہ خوف کھایا جائے تو خوف کا لفظی معنی کیا ہے عربی میں گمان کرنا اندیشہ کرنا خیال کرنا مثلا اندھیرہ ہو جاتا ہے جب تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آنے لگتا ہے یہاں کوئی خوفناک چیز ہوگی جو بھی مجھے پکڑ لے گی ہے نا یہ آپ کا اپنا خیال ہوتا حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا وہ کمرہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے روشنی میں تھا لیکن روشنی سے آپ کا گمان کچھ اور تھا اندھیرے میں کچھ اور ہو گیا اس گمان کی کوئی بجا ہے اس لیے کہ بچپن سے آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ اندھیرے میں کچھ ہوتا ہے اسی طرح آپ کسی انسان سے ڈرنے لگتے ہیں ڈرتے ہیں کسی سے جی بعض لوگوں سے لوگ بہت ڈرتے ہیں تو کیوں ڈرہ جاتا ہے لوگوں سے یعنی خوف کی بنیاد کس پر ہے گمان پر ہے جس کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں اس سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا اور اگر کسی کے بارے میں آپ کا گمان بدل گیا ہے تو پھر آپ اس سے ڈرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ شخص ویسا ہی ہوتا ہے مموسن موسن کس سے ہے واؤ سعادیہ وسیعت کرنے والے سے جنافن طرفداری ایک ہوتا ہے ہنافا اور ایک ہوتا ہے جنافا ہے نونفے کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا اور جنافا کا مطلب ہوتا ہے طرفداری یعنی ایک طرف ہونے کی بجائے ادھر ادھر ہونا ہنافا کا اپوزٹ ہے حنیفن پیچھے پڑ چکے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو اب آپ دیکھئے کہ ایک نکتے کے فرق سے معنی بالکل الٹ گیا ہنافا کا مطلب ہے ادھر ادھر سے بچ کے ایک طرف ہو جانا اور جنافا کا مطلب ہے ایک طرف چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جانا طرفداری کے معنوں میں ہے یہاں یعنی وسیعت کرنے والا اگر طرفداری کرے او اسمن یا گناہ کرے فاسلح بینہم تو اسلاح کرا دے ان کے درمیان فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں کس پر؟ اسلاح کرانے والے پر ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے سلیہ اب تفسیر پڑھتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو آیت ایک سو چھہتر تک سورة البقرہ کا تقریباً نصف ہو جاتا ہے پچھلے نصف میں مختلف اقوام ان کے روئیوں ان کے طریقوں اس پر بات ہوئی پھر اگلے نصف میں مسلمانوں کو ان کی تمدنی اور معاشرتی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات دیے جا رہے ہیں بیچ میں امت وسط کے رول ادا کرنے کی بات بھی ہوئی آپ قیاد ہوگا کہ جب تحویل قبلہ کی آیات آئیں تھی اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا تھا سَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا اس موقع پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہی مسلمانوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب کیا تو اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کو منافقین کو مسلمانوں کے خلاف باتے کرنے کا خوب موقع مل گیا اور اس بنا پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت ہی زد اور اداوت اور مخالفت کا رویہ اختیار کر لیا اس سے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں لَفِي شِقَاقِمْ بَعِيدُ تو یہ جو شِقَاق تھا یہ مخالفت اور زد تھی یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کی مخالفانہ باتیں اور تنقید سن کر متاثر ہونے لگتے ہیں انسان انسان ہی ہوتے ہیں نا جب بہت زیادہ کوئی آپ کو کرٹسائز کرے تو آپ تھوڑی تر کے لیے سوچنے لگتے ہیں کہ ضرور میرے میں کوئی خامی ہوگی چاہے نہ بھی ہو لیکن پھر بھی آپ نفسیاتی طور پر متاثر ہو جاتے ہیں تو جب مسلمانوں کے اوپر بار بار یہ بات آنے لگی ان پر بار بار یہ حملہ ہونے لگا کہ تم لوگوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ کر دوسرا قبلہ اپنا کر کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اس موقع پر مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کسی خاص رخ کی جانب اپنے آپ کو کر لے یا کسی خاص سمت میں خود کو مقید کر لے اسی طرح مسلمانوں کو جو کہ بار بار تعقید کی گئی تھی کہ جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لینا تو پھر اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے اندر بھی نیکی کا تصور صرف یہی نہ رہ جائے کہ نیکی بس یہ ہے کہ آپ کسی ایک خاص جانب اپنا مو کر لو اور اسی کو سب کچھ سمجھن لگو اور باقی کام بھول جاؤ یعنی یک رخے اور یک طرفے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیکی کے باقی کام نظر انداز کر دے نیکی کا تصور اسلام میں صرف ایک کام کا ہو جانا نہیں ہے یہاں پر جو لفظ بر استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہی کیا ہے کہ وسی نیکی یعنی نیکی کا ہر کام وسی پر معنے پر نیکی کرنا یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اچھے کاموں کے بارے میں سوال ہوتا تھا تو کسی کو آپ ایک کام بتاتے کسی کو دوسرا کسی کو تیسرا اور مختلف لوگوں کو مختلف کام کیوں بتاتے تھے ان کی صلاحیت ان کی سمجھ ان کی حالات کو دیکھ کر کون کس کام کے قابل ہے تو یہاں بھی اس تصور کو درست کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی ایک خاص قسم کی نیکی کو کر رہا ہے یا کسی ایک خاص قسم کی نیکی کے کام میں مشغول ہے اس کے ذہن میں کوئی تکبر نہ آجائے اس کے ذہن میں کوئی بڑا ہی نہ آجائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بس یہی بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور دوسرے لوگ ان کے کام تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے یا ان کی نیکی تو نیکی نہیں نیکی تو صرف میری ہی نیکی ہے یا جس طرف میں نے رخ کر لیا ہے بس سب یہی کام کریں تو وہ نیک ہوں گے جو یہ نہیں کرے گا وہ نیک نہیں کہلائے گا تو فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو ایک خاص رخ کے ہو جاؤ بلکہ نیکی کیا ہے وَلَا كِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے نیک تو وہ ہوتا ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لایا جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا جیسے ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے مومن کون ہوتا ہے مومن تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو کہ جدھر اس کو موڑا جائے وہ مڑ جائے اور یہ صفت کس کے اندر ہو سکتی ہے جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کی پوری شخصیت کا حصہ بن جائے وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور یومِ آخرت پر ایمان کیونکہ اہلِ کتاب یا خاص طور پر یہود کا آخرت کے بارے میں نظریہ درست نہ تھا ایمان درست نہ تھا تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے چھوٹا ہے یا بڑا اسے ایک دن اپنے ان سب کاموں کا جواب دینا ہے حساب دینا ہے وَلْمَلَائِقَ اور فرشتوں کو مانتا فرشتوں پر ایمان جو ہے یہ بھی دین کا ایک بہت اہم تقاضہ ہے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے نور سے بنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُلِقَتِ الْمَلَائِقَةُ مِنَ النُّور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ اللہ کے نافرمانی کے کام کرتے ہیں ان کے ذمہ مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہیں جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے اور اس میں بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتا ان کی تعداد بے شمار ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا وَمَاِعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاہُ اور یہاں ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی کیا گیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام فرشتوں نہیں کیا نیکی کے کام بتانا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا کام تھا وہ کام ہمیں کیسے پتا چلے رسولوں کے ذریعے رسولوں کو کیسے پتا چلے فرشتوں کے ذریعے تو گویا جب تک فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو لنک نہیں بنتا بندے اور رب کے درمیان وہ دریعہ اور واسطہ بیچ میں نہیں رہتا نا تو یہاں پر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کسی مخلوق پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا جو شخص فرشتوں کو نہ مانے وہ مومن نہیں کہلا سکتا اس کی نیکی قبول نہیں والکتاب اور کتاب پر الکتاب سے مراد کیا ہے پچھلی تمام کتابوں کا مجموعہ بن نبیین اور نبیوں پر ایمان لے آئے یہ تھی ایمان کی تفصیل اور یہ پہلا مقام ہے جہاں ایمان کی تفصیل آئی ہے اجمال پہلے گزر چکا ہے یؤمنون بالغیب آ چکا ہے اور آمن باللہ والیوم الآخر بھی آ چکا ہے لیکن یہاں ملائکہ کتاب اور نبیوں کا بھی ذکر ہے وَعَاتَ الْمَالَحِ اور دے مال کو عَلَا حُبِّهِ اس کی محبت میں کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں صرف اللہ کی خاطر اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مال پسند ہونے کے باوجود مال کی محبت کے باوجود اس کو دے اور یہاں اس سے مراد زکاة نہیں ہے زکاة کے علاوہ مال ہے کس کو دے؟ سب سے پہلے زبل قربہ رشتہ داروں کو کیونکہ اگر رشتہ دار ناراض ہوں اور انسان دوسروں کو دیتا رہے تو انسان کو کبھی بھی تسلی اور سکون نہیں ہو سکتا نیکی کا لطف نہیں آ سکتا اور ویسے بھی انسان کے مال کے زیادہ حق دار اس کے قریب کے لوگ ہیں قرآن پاک میں رشتہ داروں کا حق کئی جگہ پر بتایا گیا ہے مثلاً سورة الہزاب میں آتا ہے وَأُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب میں اُلُّ الْأَرْحَامِ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں یعنی ان کا حق زیادہ ہے سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِتَائِ بِالْقُرْبَانِ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا سورة بنی اسرائیل میں فرمایا وَآتِذَ الْقُرْبَا حَقَّهُ رشتہ داروں کو ان کا حق دو سورة البقرہ میں فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ آپ کہہ دیجئے مال میں سے جو بھی تم خرش کرتے ہو تو وہ کس کے لیے ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے سورة الروم میں فرمایا فَآتِذَ الْقُرْبَا حَقَّهُ دو رشتہ داروں کو ان کا حق وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ اور مسکین اور مسافر کو ذَلِكَ خَيْرٌ یہ بات بہتر ہے اچھی ہے لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهُ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں یعنی اللہ کا دیدار چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا ہوگا رشتہ داروں کو دینا ہوگا وَالَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کون کامیاب ہونے والے ہیں جو رشتہ داروں کو دینے والے ہوں رشتہ داروں میں کون ہوناتے ہیں زَبِلْقُرْبَا قریب ترین سب سے پہلے والدین آتے ہیں پھر اولاد آتی ہے پھر بہن بھائی آتے ہیں پھر ان کے بچے پھر والدین کے والدین پھر بچوں کے بچے جن کا وراست میں حصہ ہو رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو ایک دینار وہ ہے جو رشتہ دار کو دیتے ہو اہلِ قرابت کو دیتے ہو سب سے زیادہ عجر والا وہ ہے جو اہلِ قرابت کو دیتے ہو کیونکہ اس میں رشتداری کا حق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا ثواب بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرابتدار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں حلم اور بردباری سے کام لیتا ہوں اور ان سے درگزر کرتا ہوں وہ جہالت سے پیش آتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے بیان کیا تو گویا تو ان کے موں میں گرم راک ڈالتا ہے اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رہے گی اور ان کی عذیتوں اور شر کو تجھ سے دفع کرنے والا ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس صفت پر قائم رہے کیونکہ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں ہم تو اتنا اچھا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہر ایک کو شکایت ہوتی ہے اپنے رشتداروں سے کم ہی کوئی دیکھا گیا ہے جن کی زبان پر رشتداروں کے گلے شکوے نہ ہوں تو ان کا علاج بھی کیا ہے کہ اگر وہ برا کرتے ہیں تو اچھا کرو اچھا کرنے کے بعد بھی برا کرتے ہیں تو بھی اچھا کرتے رو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار آپ کو مل جائے گا جو ان کی برائیوں کے مقابلے میں آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک گارڈ مل جائے گا فری میں جو آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کی اوپر آنے والے الزامات کو دھوتا رہے گا حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتدار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیتیں ہیں وہ صدقہ بھی ہے اور صلح رحمی بھی ہے تو کیا فرمایا اور دے مال کو اس کی محبت میں یعنی رشتداروں سے لینے کے لئے نہیں کسی احسان جتانے کے لئے نہیں ان سے کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لئے نہیں کوئی مطلب نکالنے کے لئے نہیں بلکہ صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے وَوِلْقُرْبَا رشتدار کو وَالْيَتَامَا اور يَتیموں کو یعنی رشتداروں کے بعد پہلا حق کس کا ہے سوسائیتی کے ان چھوٹے بچوں کا کہ جن کے والد نہ ہو اور وہ والد کی شفقت سے محروم ہو وَالْمَسَاقِينَ اور مساقین حاجت من ضرورت من جو اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا نہ کر سکتے ہو وَبْنَسْسَبِیل اور مسافر ان نیکی کے کام کے لئے سفر کرنے والا یا کوئی بھی مسافر جو ضرورت مند ہو مسافر اپنے گھر میں خواہ کیسا ہی کھاتا پیتا کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس پر خرچ کرنا نیکی کے کاموں میں سے ہے وَسَّا عِلِيْنَ اور سوال کرنے والے جو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لئے کچھ مانگ بیٹھیں تو حکم کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ مانگنے والوں کے حالات کی بہت تحقیق تفتیش نہ کی جائے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے اگر وہ اپنی بات میں غلط بیانی بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا آپ کا کام کیا ہے؟ اگر کسی کی حاجت سامنے آئی ہے تو جو آپ کے پاس گنجائش ہے جو آپ کو توفیق ہے اس کے مطابق آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے انکار کر دیں احسن طریقے سے لیکن سوالی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ سوالی کو جھڑکو نہیں ڈانٹو نہیں وَفِرْ رِقَاب اور گردنے چھڑانے میں گردن چھڑانا یعنی کسی کو غلامی سے آزاد کرنا پرانے زمانے میں تو انسان ایسے ہی بکا کرتے تھے جیسے آج کے دور میں بھیڑ بکریاں بکتی ہیں ان کی بھی منڈیاں لگتی تھیں لوگ انسانوں کو جنگوں میں پکڑ لیتے یا ویسے ہی ایک قبیلہ دوسرے پر غارت گری کرتا اور ان کے لوگوں کو پکڑ لیتا پھر ان کو بازاروں میں منڈی لگا کے بیش دیتا انسان بھی انسانوں کے لیے مالِ غنیمت ہوتے تھے ان کا مال ہوتے تھے تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے انہیں خرید خرید کے آزاد کر دیتے تھے نیکی کا کام سمجھ کر جاہلیت کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا اسلام نے آ کر غلامی کو ختم کرنے کی بہت سی کوششیں کی اور الحمدللہ آج کے دور میں اس طرح کی غلامی تو نہیں رہی کہ انسانوں کو اس طرح بیچا یا خریدا جائے اس فیل کو حرام قرار دیا گیا لیکن آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اپنی جائز معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے بساوقات کرز لیتے رہتے ہیں اور جب کرز ادا نہیں کر سکتے تو وہ پکڑ کر جیل میں بڑال دیے جاتے ہیں تو کوئی بھی ایسا قیدی جو اپنے کرز کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہو اور ادا نہ کر پاتا ہو اور اس کے سلے میں اس کی جان پکڑی ہوئی ہو مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو مزارے ہوتے ہیں یا غریب عوام ہوتے ہیں وہ بڑے زمینداروں سے کرزہ لے لے کر کھاتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد سارے سارے زندگی ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک ہوتا ہے وہ کہیں اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے اور ان کو ان کے قرضے کے عوض ان سے ایک طرح سے بگار لی جاتی ایسے لوگوں کی جان آزاد کرانا یا جیل میں یا قید میں ان قیدیوں کو چھڑانا یہ بھی ایک طرح سے اس حکم کے زمن میں آ سکتا ہے یعنی اس سے مشابہ عمل ہے وَأَقَامَ السَّلَاةِ اور نماز قائم کرے وَآتَ الزَّكَاةِ اور زکاة ادا کرے اب آپ دیکھ رہے ہیں اور حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد آمال کی لسک بتا دی حقوق اللہ بعد کی فیرس بتائی اپنے حقوق کی نہیں نماز کا حکم بعد میں رکھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز اہم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نیکی کا کوئی کام اپنے ذہن میں لاتے ہیں یہ کسی نیک انسان کا تصور لاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے فلاشس بہت نیک ہے کیا ذہن میں آتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور زکاة دیتا ہے یہاں فرما ہے نماز اور زکاة تو فرض ہیں تو فرض ادا کرنا تو ایک ذمہ داری کی بات ہے اصل نیکی تو اس کی نیکی ہے کہ جو اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہو نماز پڑھ کے تم کسی پیسان نہیں کر رہے نماز پڑھنا تو ایک فرض کام ہے لیکن جب فرض سے تم آگے بڑھ کر اب رشتداروں کو دینا نیکی ضرور ہے لیکن فرض تو نہیں ہے اگر کوئی نیکی بھی دینا چاہتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے گناہگار ہیں لیکن جو دے اللہ کی محبت میں پھر وہ اللہ کا قرب پاتا ہے تو یہاں نیکی کا تصور بدل دیا گیا وہ جو ہمیشہ سے ایک مذہبی طبقے کے اندر لگے بندے ضابطے ہیں نا نیکی کے یا ایک امیج نیک شخص کا جو صرف رچلس کی پابندی کرتا ہو اسے توڑ کر اس سے آگے ایک بہترین انسان کی شکل دکھائی گئی کہ نہیں یہ بھی نیکی ہے یہ بھی کرنا ہوگا اور کیا کرنے والے نیک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے وعدے پورے کریں اذا آہدو جب بھی وہ اہد کریں جب بھی وعدہ کریں اس کو پورا کرنے والے ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کی پابندی کے بارے میں متعدد مقامات پر تاقید فرمائی ہے ایک جگہ پر آتا ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ سورة المؤمنون کی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب مومن تو وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اہد کی نگہداش کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں سورة بنی اسرائیل میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْأَهْدِ اِنَّ الْأَهْدَكَانَ مَسْئُولًا وعدے نبھایا کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن انسان سے جو سوال ہوں گے جو حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک کیا ہے کہ وعدے کی پابندی کتنی کی اور وعدے کی پابندی کرنے پر عجر کا وعدہ بھی ہے وَمَنْ أَوْفَ بِمَا آَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا اور جو وفا کرے اس عہد کو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا یعنی جو اللہ کے نام کے ساتھ کیا گیا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اس پر عجرِ عظیم عطا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بہت کم کوئی واز ایسا دیا یا تقریر ایسی کی کہ جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانتدار نہیں وہ شخص دین سے خالی ہے جو وعدے کا پابند نہیں یعنی جب بھی آپ خطبہ دیتے تھے لوگوں کو کوئی واز کرتے تھے تو ہمیشہ آپ یہ بات دھورایا کرتے تھے کم ہی آپ کا کوئی واز اس سے خالی ہوتا تھا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں اور اس کا دین ہی نہیں جس میں اہد کی پاسداری نہیں پھر اہد توڑنا منافقین کی علامت بتائی گئی حضرت عبداللہ بن عمر بن اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی پکا منافق جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفات کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے نمبر ایک جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے جب کسی سے جھگڑے تو خوب لڑے اور بد زبانی کرے اہد توڑنی کی سزا حدیث میں بہت سخت بتائی گئی ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر اہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا کہا جائے گا یہ فلان کی بد اہدی کا نشان ہے یعنی قیامت کے دن وعدے توڑنے والے جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا ایک جھنڈے کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے اور وہ جھنڈا کس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اہد توڑنے والا شخص ہے کتنی بدنامی اور بیزتی کی بات ہوگی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑوں گا ایک وہ آدمی جس نے میرے نام سے وعدہ کیا پھر اسے توڑ دیا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھالی جیسے لوگ بچے اغوا کر کے ان کو بیچ ڈالتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے یہ تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پر ایک مزدور حاصل کیا پھر اس سے اپنا کام پورا کرا لیا مگر اس کی اجرت نہ دی کئی لوگ ایسے ہوتا ہے نا پلمبر بلا لیا الیکٹریشن بلا لیا کام کرایا اور پھر کہا جاؤ چھٹی کرو کچھ نہیں دیتے جاؤ اتنا بھیانک جرم ہے یہ کہ کسی سے کام لے کے پھر اسے اجرت پوری نہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کی پابندی کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن نبی الحمسہ کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیست سے قبل ایک چیز خریدی ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ سے ایک چیز خریدی اور قیمت میں سے کچھ حصہ ادا کرنا باقی رہ گیا میں نے کہا میں ابھی اس جگہ پر پیسے لے کر آتا ہوں یہ کہہ کہ میں چلا گیا اور اپنے کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ وعدہ یاد نہ رہا جب یاد آیا تو تین دن گزر چکے تھے میں گیا تو دیکھا آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر فرمایا تم نے مجھ پر بڑا بھاری بوجھ ڈال دیا تھا میں تین دن سے یہیں تمہارا انتظار کرنا ہوں اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت حضیفہ بن یمان اور ابو حسیل دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑ گئے انہوں نے ان سے اہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارہ حاصل کر کے میدان بدر میں آپ کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرہ بیان کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی ایک ایک شخص کیمتی تھا آپ کو ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان دونوں کو واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنا اہد پورا کرو اللہ ہماری مدد کرے گا حالانکہ یہ وعدہ کس سے تھا کافروں سے تو وعدہ خواہ کسی مسلمان سے ہو یا کافر سے پہلے تو کرتے وقت احتیاط برتنی چاہئے اور اگر کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد پورا کرنا چاہئے اور اگر حالات ایسے ہو جائے کہ انسان پورا نہ کر سکتا ہو حالانکہ اس کی پوری نیت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہاں اگر نیت میں کوئی خلل ہو تو پھر پکڑ ہوگی حضرت زید بن عرقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدمی اپنے کسی بھائی سے کوئی وعدہ کرے اور اس کی یہ نیت ہو کہ وہ پورا کرے گا اور کسی وجہ سے وہ اس کو پورا نہ کر سکے تو اس پہ گناہ نہیں یعنی اس کا پورا ارادہ تھا اور اس نے بھاگ دوڑ بھی کی محنت کی کوشش کی اس کے باوجود پورا نہ کر سکا تو ایسے شخص کو پھر معافی مل جائے گی لیکن جو دل میں یہ رکھے جان چھوڑاؤ انشاءاللہ کہہ دو اور کرنا کرانا کچھ نہیں تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ کس جذبے کے ساتھ کہی جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو شخص اللہ کا نام لے کے کوئی وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے وہ تو اور زیادہ بڑا مجرم ہے یعنی انشاءاللہ کہہ کے وعدہ نہ پورا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے یعنی اگر وہ دھوکے پر اور فریب پر مبنی ہو انشاءاللہ لیکن آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی پہچان کیا بن چکی حتیٰ کہ بعض ایسے لطیفیں ہیں کہ نون مسلم کے سامنے اگر انشاءاللہ کہا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات تو اب ہونے کی نہیں پھر کام نہیں ہوگا تو ہمارے جو دین کی علامتیں ہیں یا ہمارے دین کے جو شاعر ہیں جب تک ان کی پابندی نہیں ہوگی تو نیکی نیکی نہیں ہوگی یا نیکی کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر لیں یا ایک کام کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کی دوڑ میں سب اہد فراموش کر بیٹھیں اور سب انسانوں کے حقوق فراموش کر بیٹھیں نہیں نیک شخص تو وہ ہے جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَا اور تنگ دستی میں غربت میں فقر میں محتاجی میں صبر کرنے والے اب آپ دیکھیں کہ پہلے وَالْمُوْفُونَ آرَا تھا اب سابرون کی بجائے سابرین آگیا تو یہ جو اسلوب بدلہ ہے اس کی ایک حکمت ہے اگرچہ ذرا سی بات آپ پہ بھاری ہوگی لیکن اس لیے بتا دیتی ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ یہاں سابرون کیوں نہیں آیا سابرین کیوں آگیا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں یسبرون بھی نہیں آیا فیل نہیں آیا بلکہ فائلین کے وزن پر آیا ہے اس میں بھی ایک فرق ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ بعض وقت یوں آتا ہے یہ کام کرتے ہیں اور کبھی آتا ہے کام کرنے والے یہ فرق آتا ہے نا کبھی کرنے والے اور کبھی کرتے ہیں فائلین کے وزن پر جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ کسی کے کردار اور شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے وہ ایک اس کی مستقل حالت ہوتی ہے جبکہ فیل کے وزن پر ایک بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کر رہا ہے پتہ نہیں آئندہ کرے گا کہ نہیں لیکن ابھی تو کر رہا ہے لیکن جب کرنے والے ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ کرتا رہتا ہے اس کی شخصیت کا حصہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سابرین جب آ گیا والموفونہ کے بعد تو عربی میں جب یہ اسلوب تبدیل ہوتا ہے تو اس سے مراد عظم اور جزم ہے یعنی کسی کام کا عظم اور جزم یعنی پختگی کی علامت ہے فیل کے سیغے صرف فیل کے واقع ہونے کو بیان کرتے ہیں جبکہ صفت کے سیغے کسی مستقل عمل کی نشاندہی کرتے ہیں اس کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کے اندر عظم اور جزم بھی ہوتا ہے اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور بیماری میں یعنی ایک شخص ویسے تو کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں یوم آخرت پر مال بھی دیتا ہے اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے وعدے بھی پورے کرتا ہے لیکن اگر بیمار پڑھ جائے تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے کھانا نہ ملے تو شور مچا دیتا ہے تو نیکی صرف ایک کام کرنے کا نام نہیں بلکہ نیکی کیا ہے کہ دوسروں کو دینے کے ساتھ ساتھ کیا ہو اگر کبھی اپنے کھانے کو نہ ہو تو صبر کرے کبھی کھانے کو دیر ہو تو شور نہ مچائے یا بساوقات ہوتا ہی نہیں ملتا ہی نہیں تو انسان جب دوسروں کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس تو بہت کچھ مثلاً بریک ہوتی ہے کچھ لوگ خوب کھا پی رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے کان سمیٹھ کے آنکھیں نیچی کر کے ادھر ادھر گزر جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کھاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں نہیں وہ ایسی جگہوں پہ ایسے کاموں پہ ایسے اوقات میں شرمندہ نہیں ہوتے نہ ہی کسی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نہ ہی کسی حسرت کا شکار ہوتے ہیں کاش میری جیب میں بھی پیسے ہوتے تو میں بھی ایسے ہی کھاتا نہیں اس موقع پر بھی بہت قنات پسند اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ اگر تُو نے اس حال میں بھی رکھا ہے تو ہم شکر گزار ہیں تیرے ہم شکایت نہیں کریں گے یہ ہوتے ہیں سابرین وَالسَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَ جیب تنگ ہے حالات تنگ ہے کوئی رونا دھونا نہیں کوئی شکوہ شکایت نہیں اور وَالدَّرَّا کوئی بیماری ہے تکلیف ہے دوسرے سارے صحت مند ہیں آرام میں ہیں تو انسان کو بساوکا دیکھ کے حسرت ہوتی ہے نا کہ میں کیوں ایسا میرا ہی رنگ کیوں پیلا ہے دوسرے اتنے فرش کیوں نظر آتے ہیں یہ بیماری مجھے ہی کیوں آگئی اوروں کو کیوں نہیں آئی اب وہ تو کچھ نہیں سکتا جو آنی تھی آگئی اب کیا کریں گے آپ نہیں سبر کوئی بات نہیں میرے اللہ کی اسم رضا ہے اس کا فیصلہ ہے کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک اس کا اذن نہ ہو اس نے مجھے چونہ اس کے لیے میں راضی ہوں میں شکایت نہیں کروں گی میں نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہوں گی آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی تھے ان کے پاؤں میں تکلیف تھی تو جنگ میں ایسے لوگوں کو نہیں لے جایا جاتا یا ان کو معذور قرار دیا جاتا ہے کہ وہ معذور ہیں اور ان سے جہاد جو ہے وہ معاف ہے لیکن بسا وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے صحابی بھی آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں بھی لے جائے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کس طرح لے جاؤں آپ کے یہ تکلیف ہے تو کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح گھسٹے گھسٹے جنت میں چلے جائیں چاہ پاؤں میں تکلیف ہے اسی طرح حضرت ابن ام مکتوم جو تھے نابینا تھے جنگ میں جانے کے لیے تڑپتے تھے تو کہتے تھے میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں ایک جگہ جنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا مجھے لے چلیے یہ ہوتے ہیں نا صابرین کہ پھر بھی نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں ہٹنے والے کرتے رہنے والے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے رہیں ہمیشہ خوشیاں ہی ہوں ہمیشہ مرضی کے پسندیدہ حالات ہی ہوں بہت دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب حالات فیوریبل نہ ہوں آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تکلیف دے حالات ہوں تو اس وقت صبر مثلا آپ دیکھئے کہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی پھر آپ سوچتے ہیں میں چھوڑی دوں پڑھائی ہاں نا ضرور خیال آتا ہوگا جب ٹیسٹ قریب آتا ہوگا یہ سٹریس میں نہیں لے سکتا بس چھوڑو ٹھیک ہے چھوڑ دیں دوسرے آگے نکل جائیں گے جو صبر کریں گے جو نبھائیں گے کل میری ایک سٹوڈنٹ کی میل آئی تھی ہوا یہ کہ وہ سیون بیچ کی سٹوڈنٹ تھی تو جب یہ 11 سپٹمبر کا واقعہ ہوا تو اس کے ان لاؤز اور پیرنٹس سب باہر تھے امریکہ میں تو وہ یہاں پر بہت ڈیٹرمنیشن کے ساتھ دو بچوں کو لے کے پڑھ رہی تھی ہزبنٹ بھی وہیں فیملی سب وہیں اب ہوا یہ کہ جب وہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد پوری دنیا ہل گئے اب ان کے پیرنٹس رشتداروں سب نے ان پر دبار ڈالا کہ بس فورا نہ آؤ اس لیے کہ جنگ ہونے والی تو معلوم نہیں پاکستان کا کیا حال ہو تو تم کہیں اس میں ختم نہ ہو جاؤ آؤ واپس آجاؤ خیر اس نے مجھے میل کی اتفاق سے میل میں نے دیر سے کھولی جو ہی مجھے میل ملی میں نے اسے کہا کہ بلکل نہیں آنا وہیں رہنا ہے پاکستان میں بہت سارے اور لوگ رہتے ہیں صرف تمہیں ہی کچھ نہیں ہوگا اپنا پڑھنا نہ چھوڑنا لیکن فیملی پریشر بعض وقت اتنا ہوتا کہ انسان خود حمد کرتا مگر دوسرے لوگ ہلا لیتے ہیں نا تو اس کا جانا پڑا خیر ان دنوں میں وہیں پر تھی مجھ سے ملی آ کر کہ اب میں کیا کروں میں نے اس کو کہا کہ آپ روز کا اسی طرح بیٹھ کے اس ٹائم پر پڑھو سبق یاد کرو اور پھر ٹیسٹ آپ کا لیتے رہیں گے کل پھر اس کی مل آئی کل یہ پرسو اور اتنے زیادہ اس نے افسوس کا اظہار کیا ہوا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے ایک بکریوں کا وہ ہوتا ہے نا گلہ جو بہت آگے چاہ چکا ہو کیونکہ اس کے ساتھ کے لڑکیں سفارے ہو گئی کورس پورا ہو گیا تو میں بالکل تنہا پیچھے ایک لونلی شیپ رہ گئی ہوں اور مجھے دن رات آج کل حسرت ہوتی ہے اور میں اس ٹائم کو دیکھ رہی ہوں کہ میں نے کیوں ایسا کیا کہ میں دوسروں کے پریشر میں آ کے چھوڑ کے آ گئی اور باقی سب لوگوں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا اور بھی اسی طرح کہ ایسے الفاظ استعمال کی ہوئے تھے کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ ایک شخص واقعی کیسے محسوس کر سکتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ بائیس میں پارے پر ہے کر رہی ہے اکیلے لیکن اکیلے کرنے میں وہ لطف تو نہیں وہ مزہ تو نہیں گھر میں بیٹھ کے آپ اس طرح تھوڑی سیکھ سکتے جس طرح آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتے ہیں تو انسان خاص طور پر جب دین کا کام کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو مشکلات کچھ زیادہ آتی ہیں شیطان کے وسوسے خاندان والوں کی ہمدردیاں ادھر کی ادھر کی باتیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا راستہ اختیار کر لیا اور تکلیفوں کا آخری سا یا انتہائی سا جنگ ہوتی جو اللہ کے راستے میں ہو تو اس موقع پر بھی جم کے رہنے والے میدان جنگ سے بھاگنے والے نہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اپنے ایمان میں سچے ہیں اپنے رب کے ساتھ تعلق میں وفادار ہیں اور یہی ہے متقی ایسے ہی لوگ تقوی والے ہیں یہی لوگ بچنے والے ہیں اب یہ دیکھیں کہ دوسرا مقام ہے جہاں متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں کچھ صفات تو آپ نے قرآن پاک کی بالکل آغاز میں پڑھی تھی نا اور ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تقریبا نصف صورت البقرہ ہو گئی ہے پہلے حصے میں تو ہمیں کچھ قوموں کے حالات بتائے گے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا اب ہمیں مزید پھر تقوی کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں متقی کی مزید پرسنالیٹی سامنے آئی ہے نیکی کی اقسام سامنے آئی ہیں نیکی کس چیز کا نام ہے نیک کون ہوتا ہے نیکی کس کی نیکی ہوتی اچھا ہمارا حل کیا ہے ہم ان کاموں میں سے کوئی ایک کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑی سیس سمجھنے لگتے ہیں ہم تو بہت نیک ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سمجھنا ہے مجھ سے آگے کوئی نہیں جو سوشل ورک کرتا ہے وہ کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں یعنی ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی پسند کا کام لے کے اس پہ جم جاتے ہیں ایک ہی رخ اختیار کر لیتے ہیں اور باقی سب کو کنڈم کرنے لگتے ہیں یا اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں تو اس طرح کتاب کے بعض حصوں کو مان لیتے ہیں بعض کا انکار کر دیتے ہیں یا دین میں خود ہی فرق کر دیتے ہیں خود ہی لکیریں کھینچ لیتے ہیں یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں یہاں ایسا نہیں کہا گیا یہاں کیا بتایا گیا کہ نیکی تو اس کی لیے یہ سارے کام کرتا ہو ان سب کاموں کو اہم سمجھتا ہو اور پھر مذہبی طبقے کی جو نیکی کا ایک محدود سا تصور ہے مزہم آس پڑھ لو روزہ رکھ لو زکاة دے دو اللہ اللہ خیر سر اور مزید کیا کر لو ہجاب پہن لو بس اب تو پاک بی بیاں ہو گئے اب بھول جاؤ رشتداروں کو بھول جاؤ یتیموں مسکینوں کو ہم اور وعدے چاہو تو وفا کرو چاہو تو چھوڑ دو اور صبر اس کی کیا ضرورت ہے نہیں نیک وہ ہوتا ہے جو ہی سب کام کرتا ہو ہم اور پھر آپ دیکھئے کہ یہاں آپ نے غور کیا زکاة بعد میں آئی ہے مال خرچ کرنا پہلے آیا ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ زکاة تو کسی کسی پہ فرض ہے نا لیکن زکاة کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں جی یہ تصویر بنی ذہن میں مجھے تو ایسے لگا کہ ایک شخص نے ایمان قبول کیا اور ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تو اس نے پوچھا اچھا مجھے کیا کرنا ہوگا مسلمان بننے کے بعد ہم دیکھے نا ایک شخص مسلمان بنتا ہے اور مثلاً رات کو بنتا ہے تو فجر کی نماز تک بہت سارا ٹائم ابھی اس کے پاس ہم یا سویرہ بنتا ہے تو زہر کی نماز تک بہت سارا ٹائم ہے تو اتنی دیر میں وہ ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا نہیں ہم زکاة تو سال کے بعد ابھی اس پہ فرض ہوگی وہ سوچتا اچھا چلو کچھ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں رشتداروں کا خیال کرتے ہیں اور کس کا یتیموں کا مسکینوں کا مسافروں کا جو بھی ضرورت مند ہے کو مانگنے والا ہے تو اس کا پہ اور نیکی کا کام سوچتے ہیں اچھا اب نماز کا وقت ہے اب دنیا کی خدمت کرتے کرتے نماز بھی پڑھتے ہیں یہ نہیں کہ وہ پھر اتنا سوشل ورک میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ کہنے لگتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ایسا نہیں کہتے جب اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں ہیالالسلہ ہیالالفلہ تو یہ کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاتے ہیں سال پورا ہوتا ہے تو زکاة ادا کرتے ہیں اور پھر انہیں یاد آتا ہے اوہ فنان سے وعدہ کیا ہوا تھا وہ بھی نبھان ہے اس پہ چل پڑتے ہیں اتنے میں راستے ان کو مشکل آ جاتے ہیں سبر کرتے ہیں اور کبھی کبھی کو بڑی امرجنسیز آ جاتی ہے اس پر بھی حوصلے اور صبر کے ساتھ رہتے ہیں پینک ہی نہیں کرتے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا عام حالات میں تو لوگ ٹھیک ہے نارمل رہتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں لیکن جو ہی کوئی جنگ کی خبر ہو کوئی جنگ کی بات ہو تو بس پریشانی سے برا حال ہو جاتا ہے اب کیا بنے گا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا ہر جگہ ٹیلی فون ہو رہے ہیں ایک دوسرے کی حالت پوچھی جاری ہے خبریں دی جا رہی ہیں فلا حملہ کرنے والا یہ ہونے والا پھر یہ ہوگا پھر وہ یعنی ایسا منظر کر دیتے ہیں کہ انسان سب کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا تو جنگ لگنی ہے بینا ہی نہیں کام کس لیے کرنے ایک مومن جو ہوتا ہے ایک مسلمان جو ہوتا ہے دور رس ہوتا ہے اس کی نگاہ بہت وسیع ہوتی اچھا یہ نیکی کا کام ہے چلو یہ کر لیتا وہ کام ہے وہ کر لیتا کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کسی نے کسی خیر کے آئیڈیا کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے کسی نے کسی خیر اور بھلائی کے کام کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو کسی ایک کام میں مقید نہیں کر رکھا ہوتا کہ نیکی یہ ہے بس یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نے جو ملے جو میسر آئے بیر جو ہے نیکی کا ایک بہت بڑا تصور ہے نا تو جب بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو سیکریفائسز کرنی ہوتی قربانی کرتا ہے انسان جب قربانی کرتا ہے تو ٹوٹتا ہے جب دیتا ہے انسان اور اپنے حق سے پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں آجزی آنے لگتی جب آجزی آتی ہے ٹوٹتا ہے بندگی آتی ہے تو پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے پھر ایمان مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جنت کمانا کوئی آسان ہے جنت کمانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے اور دینے میں کیا ہے بنیادی طور پر ایک نیک انسان کا تصور ایسا لگتا ہے نا کہ جس نے اپنے رب کو پا لیا پھر وہ اس کے خیالوں میں سوچوں میں شعور میں شخصیت میں ہستی میں ہر چیز میں سما گیا اس کی یادوں میں اس کے کردار میں اور اس طرح اس نے اپنے رب کو تھاما کہ مشکل سے مشکل حالات تکلیف دے حالات پڑی سے بڑی آفت کے موقع پر بھی وہ بالکل مطمئن رہا اور شکر ہی ادا کرتا رہا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سوالی بہت زچ کرے ایڈیٹیٹ کرے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہئے مثلا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں آکر دروازہ نوک کرنے لگتے ہیں کوئی بچوں کو آگے کرتے ہیں تو ایسے موقع پر ان کو نہ جھڑکے تو پھر وہ جاننے ہی چھوڑیں گے تو اس میں یہ ہے کہ انسان اپنا رخ دوسری طرف کر لے عام طور پر کوشش یہ کیا کیجئے کہ کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں اپنے بیگ میں رکھ لیا کیجئے چھوٹا موٹا چینج رکھ لیا کیجئے ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے ایک انسان ہے اگر تھوڑی سی کھانے کی کوئی چیز ان کے موہ میں چلی گئی آپ کی طرف سے تو ہم اپنے دوستوں کو بھی تو آفر کرتے رہتے ہیں نا تو انسانیت کا ایک حق ہے یہ سب چیزیں معاشرے میں ہیں اور انسان کو پیش آتی رہتی ہیں لیکن ایسے موقعوں پر بھی اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو اور اچھا جو رویہ ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ وہ نیکی نہیں ہوگی یعنی سائل کے ساتھ تیوری چڑھا کے پیش آنا یا مو بسورنا یا بولنا شروع کر دینا گرمبل کرنا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے بھر جنگل کو کہتے ہیں جس طرح جنگل میں لا تعداد بہت زیادہ اقسام کے پودے بوٹے وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح نیکی میں بھی چھوٹی بڑی ڈیفرنٹ ٹائپس کی نیکیاں موجود ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کائنات کی بہت خوبصورت منظر کشی کی اور پھر اس کے بعد مومن کی خوبصورت منظر کشی کی کہ اللہ کی زمین پر رہنے کے قابل کون ہے جس کی شخصیت اور کردار اتنا خوبصورت ہو کہ جو اللہ کے آگے بھی جھکے اور بندوں کی بھی خدمت کرے پھر ہی کائنات حسین ہوگی پھر ایسے یہ لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہیں کیونکہ وہ خوبصورت جگہ ہے تو وہاں جانے کے لئے خوبصورت کام کرنے چلیے یا ایہا اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم القصاص تم پر قصاص لکھ دیا گیا فرض کیا گیا فی القتلہ مقتولوں کے بارے میں قصاص کیا چیز ہے آف سواد سواد سے ہے جس کے اصل معنی ہے کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلنا اسی سے قصے کو قصہ کہا جاتا ہے کیونکہ جس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو قصہ بیان کرنے والا اس کے قدم بقدم چل رہا ہوتا ہے تو یہی سے قصاص کا لفظ نکلا کہ قاتل کا خوج لگانے کے لئے کیا کیا جاتا ہے اس کے قدموں کے نشان اس کے فنگر پرنٹس اس سے تفتیش شروع ہوتی ہے اس کا خوج لگانے کے لئے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے پھر اسی طرح قصاص اس سزا کو کہا جاتا ہے جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو اس نے دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو قصاص کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک تو جان کے بدلے جان یا عزو کے بدلے عزو یا زخم کے بدلے زخم اور دوسری صورت جان نہیں لینا عزو نہیں لینا بلکہ اس کے بدلے میں مال لے لینا اس کو دیت کہتے ہیں آپ نے یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ سنے ہوں گے قصاص اور دیت قصاص کب واجب ہوتا ہے نمبر ایک قتل کرنے کی صورت میں نمبر دو کسی کا کوئی آرگن زائے کرنے کی صورت میں مثلا کسی کی آنکھ پھوڑ دی یا کسی کی ہڈی توڑ دی کسی کا دان توڑ دیا کسی کا کان کاٹ دیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا پھر جس نے کان کاٹا ہے اس کا بھی کان کاٹا جائے گا جس نے دان توڑا ہے اس کا دان توڑا جائے گا کسی کی ہڈی توڑی ہے اس کی ہڈی توڑی جائے گی اسی طرح اگر اس نے جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی اور تیسری صورت کیا ہے زخم لگانا اگر کسی کو کسی نے چھری سے زخم لگایا یا کسی پتھر سے یا کسی بھی طرح تو جس طرح اس نے کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا اس کو قصاص کہتے ہیں اور اگر ویسا ہی اس کے ساتھ نہ کیا جائے تو دوسری شکل کیا ہے اس کو اس کا معاوضہ دے دیا جائے اس سے کسی کی آنکھ پھوڑی گئی تو اب وہ بدلے میں آنکھ تو نہیں پھوڑنا چاہتا بلکہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے پیسے دے دیے جائیں تو قصاص کون دیتا ہے یا کس سے لیا جاتا ہے قاتل سے یا جارہ سے قصاص میں کیا دیا جاتا ہے جان کے بدلے جان یا پھر عز کے بدلے عز اور کتنا ہوتا ہے جتنا نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور کب واجب ہوتا ہے یہ جب مقتول معصوم ہوتا ہے مقتول بے گناہ ہوتا ہے اگر مقتول جو ہے مثلا وہ مرتد ہے یا یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے اس کا پھر قصاص نہیں ہوگا پھر اسی طرح کچھ صورتوں میں قصاص نہیں ہوتا مثلا اگر قاتل مسلمان ہو اور مقتول کافر ہو تو حدیث میں آتا ہے لا يقتل مسلم بکافر مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا اسی طرح قاتل آزاد ہو اور مقتول غلام ہو تو اس کے بارے میں آتا ہے لا يقتل حرن بابدن یعنی اگر قاتل آزاد ہے اور مقتول غلام ہے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا اسی طرح بعض صورتوں میں قصاص مؤخر بھی ہو جاتا ہے پوسپون کر دیا جاتا ہے مثلا اگر ایک شخص بچہ ہے ابھی اور اس نے کسی کو مار دیا تو جب تک وہ آقل و بالغ نہیں ہوگا بدلہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر ایک عورت ہے وہ پریگنٹ ہے اور اس نے کسی کو قتل کر دیا تو جب تک وہ بچہ ڈیلیور نہیں کر دے گی اس وقت تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے اس کا دماغ ہی چلا ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس سے بدلہ نہیں ہوگا بہرحال یہاں پر فرمایا گیا تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا تم پر سے مراد کون ہے یہاں مسلمان یا مسلمان معاشرہ تو معاشرے پر یہ ذمہ داری کیوں ڈالی گئی اس لیے کہ جب تک معاشرہ اس معاملے میں کوپریٹ نہ کرے اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتا اگر معاشرہ مجرم کو پناہ دینے والا ہو تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا پھر اسی طرح جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے وہ صرف ایک شخص کا قاتل نہیں ہوتا اگر اس کو پکڑا نہ جائے تو وہ پورے معاشرے کے لیے ایک تھرٹ بن جاتا ہے اس لیے سب کا شعور بیدار کیا گیا اس میں سب پہ ذمہ داری ڈالی گئی قرآن پاک میں آتا ہے جس نے کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان ماری ہو یا زمین میں فساد کیا ہو قتل کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا ورنہ جب معاملہ عملی طور پر ہوگا یعنی قصاص لیا جا رہا ہوگا تو وہ سارا معاشرہ مل کے نہیں کسی کو مارے گا وہ کام تو حکومتی کی ذمہ داری ہے عدالت سے یہ سب کچھ ہوگا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کے کسی رشتدار کو مارا تو آپ اٹھائیں بندوق اور جا کے اس کو مار دیں یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس معاملے میں حکومت کی ذمہ داری ہے سلطان کا اس میں شریک ہونا ضروری ہے لیکن سارے معاشرے کو خطاب کیوں ہے تاکہ معاشرہ اس معاملے میں حساس ہو مددگار ہو فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ لِکْ دیا گیا تم پر قتل کا بدلہ فِي الْقَتْلَى مَقْتُولُونَ کے بارے میں اب یہ بدلہ کس طرح ہوگا نمبر ایک جتنا ظلم کسی نے کیا اتنا ہی ہوگا قرآن پاک میں آتا ہے فَا تَدُوْ عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمُ اتنی ہی زیادتی دوسرے پر کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنْ آقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِسْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو اتنا ہی جتنا تم سزا دیے گئے ساتھ اس کے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اختیار بھی دیا کہ ضروری نہیں قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے مقتول کے وارثوں کو حق ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں چاہیں تو اس کے خون کا معافضہ لے لیں ٹھیک ہے اب ذرہ اماجن کریں تھوڑا سا آپ لوگ ذرا سے ہلکے محسوس کریں بوجل لگ رہی ہیں آپ کی شکلیں تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی دیکھیں ٹھیک ہے چوریٹیکلی نہیں پریکٹیکلی اماجن کریں تھوڑا سا ایک شخص کئی مارا گیا قتل ہو گیا تھا کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کوئی شخص مارا گیا اب کیا کرنا ہوگا اب معاشرے کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ وہ کس کی مدد کرے قاتل کی یا مقتول کی کس کا وفادار ہو کس کو فیور دے کس کے لیے درد رکھے کیا کرنا چاہیے اس وقت دل میں کس کے لیے ترس آنا چاہیے مقتول کے لیے اب کیا کیا جائے کاتل کا خوج لگایا جائے کوئی شخص مارا گیا آپ کیا چاہیں گے مارنے والے کو پکڑو کہیں گے نا پکڑا گیا اب مثلاً کسی کا بیٹا مارا گیا یا کسی کا باپ مارا گیا اگر باپ مارا گیا تو بیٹا کھڑا ہے کاتل سامنے کھڑا ہے اب یہ اس کا وارث ہے یعنی بیٹا مثلاً باپ کا وارث ہے وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے اب اس کے پاس تین اختیار ہیں تین کام ہو سکتے ہیں نمبر ایک معاف کر دے نمبر دو قاتل کو قتل کرا دے نمبر تین نہ تو معاف کرے اور نہ قتل کرنے دے بلکہ اس کا معافظہ لے لے یعنی دیت لے لے خون کے بدلے پیسے لے لے ٹھیک ہے تو یہ ہوں گی بدلے کی تین صورتیں لیکن اگر وہ بدلہ ہی لینا چاہتا ہے قتل کے بدلے قتل ہی چاہتا ہے کہ مجھے تو اس وقت تک چین نہیں جب تک کہ میرے باپ کا قاتل مارا نہ جائے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا زندہ اب کیا ہوگا حصول الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد یعنی اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا والعبد بالعبد غلام قاتل ہو تو غلام ہی کو مارا جائے گا والعنسہ بالعنسہ عورت قاتل ہو تو عورت سے یہ بدلہ لیا جائے گا یہ بات کیوں کہی گئی اس کی کیا حکمت ہے اس کی وجہ یہ ہے ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے دو عرب قبائل میں جنگ ہو گئی طرفین کے بہت سے آدمی غلام مرد عورتیں قتل ہو گئے ابھی ان کے معاملے کا تصفیہ نہیں ہونے پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبائل اسلام میں داخل ہو گئے اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کے کساس لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو شان و شوکت والا تھا اس نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد نہ قتل کیا جائے تو اس پہ اسلام نے کیا کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا انصاف کیا ہے کہ جو قاتل ہے وہ ہی قتل کیا جائے بدلے میں اس کے بدلہ کسی اور کو نہیں دینا ہوگا اگر غلام مارنے والا ہے تو پھر کیا ہوگا غلام ہی کو مارا جائے گا اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ ہماری شان بہت بڑی ہے ہم تو اپنے غلام کا بدلہ بھی تمہارے آزاد آدمی سے لیں گے ایسا نہیں ہوگا یعنی مقتول کے جو وارث ہیں وہ اپنی شرافت اور بڑائی اور نام کی خاطر اس چیز کا مطالبہ نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دو مارے جائیں گے یا غلام کے بدلے میں آزاد مارا جائے گا بلکہ اس معاملے میں مساوات کا اعلان کیا گیا کہ نہیں فمن تو جو کوئی اوفیہ لہو اس کو ماف کر دیا گیا جس کو ماف کر دیا گیا من اخی ہی اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کوئی چیز اب بھائی کس کو کہا گیا ہے مقتول کے وارث کو یا نہیں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کو تیار ہو اب یہ بھائی کہہ کے پھر احساس دلایا گیا کہ ٹھیک ہے اس نے قتل تو کر دیا لیکن پھر بھی تمہارا اسلامی بھائی ہے وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ماف کرنے کو پسند کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا اَفَا رَجُلٌ اَن مَظْلِمَةٍ اِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا اِزَّنْ جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے بدلہ لینے کو برا نہیں کہا جائے گا لیکن معاف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کی بجائے معافی کو زیادہ پسند فرماتے خود بھی معاف کر دیتے اور دیت کی سفارش کرتے کہ چلو جان نہ لو مال لے لو اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا آپ نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا قاتل کہنے لگا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا قتل کا ارادہ نہ تھا میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے خطا ہو گئی تو آپ نے مقتول کے وارث سے کہا اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم دوزخ میں چلے جاؤ گے یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو معاف کر دیا تو یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی مقتول کا وارث قاتل کو معاف کر دے ہم تو پھر کیا ہونا چاہیے فَتْتِبَاُمْ بِالْمَعْرُوف تو پیروی کرے بھلے طریقے سے اس کا کیا مطلب ہے بھلے طریقے سے پیروی کیسے کی جائے یعنی دیت کا طلب کرنے والا بھلے طریقے سے اس کا مطالبہ کرے یعنی کہ اس کو ذلیل و خار کرنا شروع کر دے شرافت کا مظاہرہ کرے وَأَدَاُنْ اَلَيْهِ بِأَحْسَانِ اور قاتل اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے یعنی اگر کوئی جان کی بجائے مال پر راضی ہو جائے تو قاتل اور اس کے خاندان والوں کا کیا فرض ہے کہ وہ احسان مندی اور شکر گزاری کے سادیت ادا کر دیں اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کریں اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کیا سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کی جو بہم محبت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی قدر کرنا اگرچہ بدلہ لینا معاشرے کے لیے زندگی کا سبب بتایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی معاف کرنا اور اس کو بھائی کہنا یعنی مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہنا یہ بہت بڑی بات ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے کے آپس کے پیار محبت اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان کی کتنی قدروں کی مت اور کتنا پرامن دین ہے اور اگر قتل کے معاملے میں درگزر کی بات کی گئی تو چھوٹے چھوٹے جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی اس کو معاف کرنے کا کتنا بڑا عجر وقت قرآن پاک میں آتا ہے نا انہم المومنون اخوت ان مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی قتل و غارت بھی ہو جائے تو باہم اخوت کے جذبات ختم نہ ہو اور قتل کے بعد کے معاملات بھی بہت شرافت کے ساتھ احسان کے جذبے کے ساتھ تیبائیں ذالک تخفیفم من ربکم یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے و رحمتن اور رحمت ہے تخفیف کا کیا مطلب ہے یہ آسانی ہے کیا سیز آسانی ہے کہ قتل کے بدلے قتل نہ ہو بلکہ معافی ہو جائے یا دیت ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا دیت نہ تھی یعنی ان کے احکامات سخت تھے وہاں قاتل کو قتل ہی ہونا پڑتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قصاص فرض کرنے کے بعد فرمایا فتبا ام بالماروح جس سے مراد دیت کا مطالبہ ہے اور اداون الہی بے احسان سے مراد قاتل کو بلا چونوچرہ ادائیگی کر دینی چاہیے اور یہ پہلی امتوں کے مقابلے میں مسلمانوں پر تخفیف ہے فمن اتدہ باد ازالکہ جو اس کے بعد زیادتی کرے کس کے بعد دیت لینے کے بعد یعنی پہلے کہا کوئی بات نہیں ہم خون معاف کرتے ہیں ہم اتنے پیسے دے دو پھر پیسے لے لیے اس کے بعد مار بھی دیا تو یہ زیادتی ہے فلاہو عذابن علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي الْقِسَاسِ بدلہ لینے میں حیاتن زندگی ہے یہ بہت ہی زبردست جملہ ہے کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے قساس میں زندگی ہے اے اکل والو یعنی اگر تم اپنے معاشرے میں یہ قانون نافذ کروگے تو اس سے قتل و غارت کم ہو جائے گی کیونکہ جب قاتل کو پتا ہوگا کہ میری پکڑ ہوگی مجھے حساب دینا ہوگا مجھے جواب دینا ہوگا ہم تو پھر کیا ہوگا قتل و غارت کا ریشو کم ہو جائے گا اور تجربے نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جن ممالک کے اندر قتل کے بدلے کا قانون یعنی قساس کا قانون نافذ ہے وہاں قتل کی شرعہ بہت کم ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں ڈیتھ پینلٹی ختم ہو گئی اس کے بارے میں ایک ریپورٹ ہے یہ یو این کی ریپورٹ ہے نائنٹین نائنٹی سکس کی ہے تو پرانی لیکن بہرحال اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے ایک سروی ریپورٹ کے مطابق ایک سال میں نائنٹین نائنٹی سکس میں ترقی آفتہ ممالک میں ایک ملین افراد میں سے کتنے قتل ہوئے اس کا ریشو کچھ یوں ہے کینیڈا میں ایک ملین میں سے پچھتر ہزار قتل ہوئے پر ملین جرمنی میں فارٹی ٹو تھاؤزن فرانس میں تھرٹی ٹو تھاؤزن امریکہ میں ایٹی ٹو تھاؤزن خواتین اغواہ اور قتل ہوئیں اور اس کے سدبات کے لیے حکومت نے چھپن ہزار ملین ڈالر خرچ کیے چھپن ملین نہیں چھپن ہزار ملین ڈالر خرچ کیے جبکہ اس کے مقابلے میں سعودی عرب جہاں پر قصاص کا قانون نافذ ہے وہاں ایک ملین میں ایک سال میں صرف بتیس افراد قتل ہوئے اونلی تھرٹی ٹو پر ملین ملین کتنا ہوتا ہے دس لاک تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے اے اقل والو یہاں اقل والو کہہ کے پکارا گیا کیونکہ بہت سارے لوگ جو اقل والے بنتے ہیں وہی کہتے ہیں نہیں اب ایک تو قتل ہو گیا دوسرے کو چھوڑ دو یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت اتنی عام ہو گئی اور اتنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ قاتل کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی پکڑنے پوچھنے والا تو ہے نہیں جو چاہوں کرو لیکن جب کسی کو پتا ہو کہ اگر میں نے کسی کی جان لی تو میری بھی لے لی جائے گی تو پھر ہر شخص دوسرے کی جان لینے سے پہلے کیا کرے گا سوچ سمجھ کر ہتھیار اٹھائے گا کہ جس سے میں کسی کو مار رہا ہوں اس سے میری اپنی شامت بھی آ سکتی تو اپنی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی یعنی عقل مندی اس میں نہیں کہ تم قاتلوں کے ساتھ ہمدردی کرو عقل مندی یہ نہیں کہ قاتلوں کو چھوڑ دو عقل مندی کیا ہے کہ قاتل کو پکڑو اس کو بھی وہی سزا دو جو اس نے دوسرے کے لیے مصیبت کھڑی کی پھر آپ دیکھئے کہ اسلامی معاشرے میں جان کے احترام کے بعد مال کا احترام بتایا گیا یعنی مالی معاملات میں درستگی اختیار کرو عموماً قتل و غارت کی وجہ بھی کیا ہوتی مال مال کی صحیح تقسیم نہ ہونا اور خصوصاً کسی مرنے والے کے بعد وارثوں کا آپس میں جھگڑنا اس لیے اگلا حکم کیا دیا گیا اب یہ بھی نیکی کی اقسام ہی میں سے ایک قسم ہے نیکی کی اقسام ایک تو کٹھی بتا دی گئی نا اس کے بعد نیکی کی ایک بڑی قسم کیا ہے کہ قاتل سے بدلہ لو اگلی قسم کیا ہے کہ مال کی صحیح تقسیم کرو کتبہ علیکم لکھ دیا گیا تم پر اذا حدر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت آئے موت کا وقت آئے ان طرح کا خیرن اگر وہ مال چھوڑ جائے تو کیا کرے الوسیتو وسیت کرے کس کے لیے للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قریب ترین رشتداروں کے لیے بالمعروف بھلے طریقے سے حقاً علمتقین یہ حق ہے متقی لوگوں پر پھر آپ دیکھیں اس کو تقوی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا اوپر بھی آپ دیکھیں لا اللہ کم تتکون پیچھے اقسام بر کے آخر میں کیا فرمایا اولائک ہم المتتقون تو اس سے کیا پھتا چلتا ہے کہ مومن محض مومن نہیں ہوتا زبانی کلامی بلکہ کون ہوتا ہے متقی ہوتا ہے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنا تقوی کو جنم دیتا ہے اور متقی شخص ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اگر اس کے پاس مال ہو تو ایسے ہی نہ چھوڑ جائے بلکہ کیا کرے وسیعت کر دے خود ہی اپنے مال کی ایک طرح سے تقسیم کر جائے کس کے لیے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے اور یہ سب کچھ کیسے ہو بھلے طریقے سے ہو یعنی عدل انصاف کے ساتھ ہو اصل میں یہ حکم بلکل ابتدائی دور کے لیے تھا جب ابھی وراست کا قانون نہیں آیا تھا جب آیتِ میراس نازل ہوئی وراست کا قانون آیا تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کس سے ناصخ کیا ہے آیتِ میراس کہ میراس والی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے خود سب کے حق مقرر کر دیئے تو کیا ہوا اس آیت کا حکم عبالش کر دیا گیا اب کیا ہے حوثیت کے بارے میں حکم کہ جن کا وراست میں حصہ نہیں ان کے حصوں کا تعین کرنے کے لیے حوثیت کی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر جب تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگ شریک تھے اس وقت آپ نے اعلان فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ آتَا كُلَّذِي حَقٍ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بے شک اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے اب کسی وارث کے لیے کوئی وسیت نہیں کی جائے گی لیکن اس کے باوجود جو لوگ رشتے دار ہوں مگر ان کے لیے وراست میں حق نہ ہو تو ان کو پھر بھی وسیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے اور وسیت بھی کتنے مال میں ہو سکتی ہے ون تھرڈ میں ایک تہائی سے زیادہ مال میں وسیت نہیں ہو سکتی اس آیت کے بارے میں کیا یاد رہے نمبر ایک کہ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب ابھی وراست کا قانون نہیں بنا تھا نمبر دو جب قانون آ گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی نمبر تین وسیت کا حکم پھر بھی باقی رہا تاکہ جن رشتہ داروں کا وراست میں حصہ نہیں ان کو وسیت کے ذریعے کچھ نہ کچھ دلایا جا سکے فَمَمْ بَدْدْلَهُ تو جو کوئی اس کو بدل دے کس کو بدل دے وسیت کو بَادَمَا سَمِعَهُ بعد اس کے کہ اس نے سن لیا اس کو وسیت کرنے والا وسیت کر رہا تھا اور سننے والوں نے سن بھی لی تو اس کے مرنے کے بعد کیا کیا انہوں نے اس کو بدل دیا ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ وسیت کیوں بدل دیتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدْدِلُونَهُ تو بے شک اس کا گناہ کس پر ہوگا ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدل ڈالا تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ وسیت کو بدلنا نہیں چاہیے جیسا مال والے کا یا مرنے والے کا ارادہ ہو یا اس کی خواہش ہو اس کے مطابق کی تقسیم ہونا چاہیے ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے یہ دو صفات یہاں کیوں ذکر کی گئیں یہ کیوں نے کہا ان اللہ غفور الرحیم تاکہ لوگ اس میں اپنی منوانی نہ کریں اللہ سن رہا ہے کہ وسیعت کرنے والا کیا کر کے جا رہا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ سننے والے اس پر عمل کیسا کر رہے ہیں فَمَنْ خَافَ تو جو کوئی ڈرے ممو سن وسیعت کرنے والے سے جنفن طرفداری کا تو جس کو خوف ہو وسیعت کرنے والے کی طرفداری کا اور اسمن یا گناہ کا وسیعت کرنے والے کی طرفداری کیا ہو سکتی ہے مثلا کہ وہ سب کو محروم کر کے کسی ایک کوئی صدقش دے کے جانا چاہتا یا کسی کو بھی کچھ نہ دینا چاہتا سب صدقہ کرنا چاہتا او اسمن یا وسیعت ایسے کام کی کر رہا ہے جو ہے ہی گناہ کا کام مثلا میرے مرنے کے بعد میرے مال سے شراب خرید کر سب کو پلا دی جائے جو بھی آئے جنازے میں ہم تو یہ کیا ہوگا اسمن یعنی ایک گناہ کی وسیعت کر رہا ہے اور طرفداری کیا کہ سارے کا سارا صدقہ کر دینا یا سارے کا سارا فلان بیٹے کو دے دینا حالانکہ بیٹے کا حق ہی نہیں وسیعت میں کیونکہ وہ توارث ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک شخص سن رہا ہے کہ یہ غلط وسیعت ہو رہی ہے لیکن اس کے پاس موقع ہی نہیں کہ وہ وسیعت کرنے والے کو سمجھا سکے اب کیا ہے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ تو ان کو آپس میں صلاح کرا دے آپس میں کس کے آپس میں یعنی جن کے حق میں وسیعت ہوئی ہے اگر وہ آپس میں ان کو سمجھا کر وسیعت کو بدل دے یہ مراد ہے کیونکہ اوپر کہانا بدل نہیں سکتے ہاں اس صورت میں بدلی جا سکتی ہے جب کیا ہو وسیعت کرنے والے نے غلط وسیعت کی ہو کسی ایک کی طرف داری کر دی ہو دوسرے کو حق سے محروم کر دیا ہو یا کسی غلط کام کی وسیعت کی ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں بعد میں جو بھی متعلقین ہیں یا متاثرین ہیں ان کے بیچ میں صلاح کرا دے اس وسیعت کو درست کر دے فَلَاِسْمَا عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ غفورُ الرَّحِيمُ ہے ایسے شخص کے اوپر کوئی الزام نہیں یعنی جو شخص وسیعت کرتے وقت غلطی سے یا بھول کر کسی ایک رشتے دار کو زیادہ دے جائے یا کوئی گناہ کی بات کر جائے تو جو سننے والا ہے یا لکھنے والا ہے یا جو امانت دار ہے یا جو گواہ ہے اس وسیعت کا اسے کیا چاہیے کہ یا تو اسی وقت اصلاح کرے یا پھر بعد میں متعلقین کے بیچ میں اصلاح کرا دے اور وسیعت کو شریعت کے مطابق تبدیل کر دے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں اب احکام چونکہ ذرا قانونی قسم کے ہیں نا تو اس لیے آپ کو ذرا آج مشکل لگ رہی ہوگی کہ یہ بہت بھاری باتیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے فسادات جھگڑے آپس کے تعلقات کی خرابی اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے مال کی صحیح تقسیم نہ ہونا یا پھر ایک دوسرے کی زیادتیوں کا مدعوہ نہ ہونا مال قتل کا سبب بھی بن جاتا ہے اور قتل کا بدلہ نہ ہو تو معاشرے میں انتشار اور بیچینی ہوتی جب معاشرے میں انتشار اور بیچینی ہو تو پھر صبر کے بندھن چھوٹنے لگتے ہیں پھر صدقہ خیرات میں ہی دیا جاتا پھر رشتداروں کو کچھ دینے کو دل نہیں چاہتا پھر نمازوں میں دل نہیں لگتا پھر وعدے ٹوٹتے ہیں پھر انسان کے مزاج میں چھڑ چھڑ آتی ہے تو سوالیوں کو جھڑکتا ہے مسافروں سے بے نیازی برکتا ہے اور پھر اس کے ایمان کی خرابی ہو جاتی اس لیے صرف اس صورت میں ہی نیکی نہیں ہوا کرتی یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ ظالم کو قاتل کو پکڑیں یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ مرنے والے کی وسیعت کو صحیح طور پر اپلائے کروائیں یا اس میں ظلم و زیادتی کا مدعوہ کرائیں تو معاشرے میں جب تک ہر حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا اس وقت تک صحیح معنوں میں نیکی آ نہیں سکتی اصل میں اس معاملے میں تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی شخص صرف نماز پڑھنے کو نیکی سمجھ لے اور کوئی صرف انسانوں کی خدمت کو نیکی سمجھ لے اور کوئی صرف لوگوں کے جگڑوں کو سلجھانے کو نیکی سمجھ لے نہیں ہر نیکی کی اپنی جگہ اور مقام ہے اچھا ایک اور بات یہ ہے یہ جتنے بھی قانونی احکامات ہیں قتل کا بدلہ لینا یا وسیعت کو امپلیمنٹ کرانا ایک تو اس کا رخ ہے کہ ایک سیدھا سیدھا حکم آپ کو قرآن پاک سے پتہ چل گیا آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے آگے پھر قانون دانوں کے کام ہیں وکیلوں کے کام ہیں عدالت کے کام ہیں کہ اس کی ساری پیچیدگیوں کو سمجھ کر ایک فیصلہ دے مثلا آپ دیکھئے کہ ہر شخص کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اسلحہ اٹھائے اور گن چلائے نہیں کر سکتا نا اس شخص لیکن اس بات کا علم ہونا کہ کیسے چلائی جاتی ہے یا اس کو دیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے تو یہ آپ کے پاس اتنا علم کافی ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں قاتل کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ ظالم کو پکڑنا چاہیے اور اس کا بدلہ ہونا چاہیے اگر قاتل بھاگ جائے تو بدلہ کیسے لے اسی لئے تو کہا معاشرے سارے کو بدلہ لو کون کس کو پناہ دے گا پھر دیکھیں نا کیوں کہا گیا قطبہ علیکم تم سب پہ فرض ہے سب کی ذمہ داری ہے اگر سارا معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری کرے تو قاتل کہیں چھپ سکتا ہے بھاگ سکتا ہے نہیں وہ تو جہاں جا کے چھپنا چاہے گا کیا ہوگا وہی اٹھا کے اسے پکڑوا دے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ہم پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کو پکڑوانا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی قتل کے بدلے میں دیت لے لے تو کہا جاتا ہے اس میں تو غیرت ہی نہیں اپنا مردہ بیچ دیا شیطان اللہ تعالی کے احکامات سے روگردانی کے لیے غیرت کی کیسی کیسی تعویلیں دلاتا ہے یہ بالکل درست ہے دیکھیں کہ جب ہم نیکی اور پاکیزگی کا خودساختہ تصور قائم کرتے ہیں پھر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے اگر ہم اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق چلے تقویٰ نیکی پاکیزگی اس کو سمجھے جو اللہ نے فرمائی ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتی تو یہ نیکی کی اقسام آپ کو بتائی گئی ہیں پہلی قسم جو ایک آیت میں ختم ہوئے جسے آیت بر کہا جاتا ہے اس میں ذاتی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں اور یہ جو اس کے بعد کی دو چیزیں ہیں یہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ